اسلام علیکم امیس کیچن میں میں ارسلا آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب مک کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ہمیں خیریت سے ہیں اور آج امیس کیچن میں مزیدار سا ونٹر سپیشل سوپ بننا ہے آج ہم بہت ہی مزیدار سا جو ہے ہوت این سپائسی جو ہے چکن لوڈیٹ سوپ بنا رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے انگریڈیا نوٹ کر لیجے چکن لوڈیٹ سوپ بنانے کے لیے ہم نے یہ ایک کپ جو ہے چکن لیا ہے یہ بولنے سے یہ ایک کپ ہے پورا فل اس طرح سے چھوٹے پیس کر لیا ہے اس کے اور یہ ہاف کپ جو ہے یہ بوائل چکن ہے اس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اس یہ ہاف کپ ہے اور یہ تھری ٹیبل سون بڑے والے کون فلور لیا ہے یہ تھری ٹیبل سون یہ چلی ساوس ہے تھری ٹیبل سون یہ سویا ساوس ہے اور تھری ٹیبل سون یہ جو ہے ہوت ساوس ہے یہ تھری ٹیبل سون کالی کٹی ہوئی کالی مرچے لی ہیں اور یہ ویجیٹیبلز بھی جائیں گے اس کے اندر ہم نے یہ ایک جو ہے شملا مرچ لی ہے اور یہ تقریباً جو ہے ایک چھوٹا کپ جو ہے یہ جو ہے ہاری پیاز لی ہے اور یہ ایک بڑا کپ جو ہے یہ بنگو بھی لی ہے اور ایک کپ یہ جو ہے گاجر لی ہے اس طرح سے بارک بارک چوپ کر لی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مزیدہ سے چکن لوڈ سوپ کو بنانا دیکھئے جس میں ہم نے گوش چکن جو بوائل کیا تھا ہاف کپ والا یہ اسی کی یخنی ہے اس کو ہم نے یہ یخنی میں ہم نے ہری پیاز بھی ڈال لی تھی تو یہ یخنی اور یہ ہری پیاز ہے اس کے اندر دیکھئے یہ ایک یخنی سی بن گئی اب اسی میں ہم باقی چیزیں ایٹ کریں گے اب اس میں یہ سب سے پہلے ہم یہ بوائل چکن ڈالیں یہ اسی کی ہی یخنی یوز کریں گے بوائل چکن ڈال لیا ہے اور اب جو ہے یہ ساری جو ہے ویجیٹیبل ڈال لیں گاجروں کو بھی ڈال دی ہے سملا میرچ بھی یہ تھوڑا سا رکھ کے ڈال لیں گے دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سی در پکائیں گے دوسری طرح ہم جو ہے یہ ایک تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا آئل لیا ہے کوکنگ آئل اور جو کچھا چکن ہیں کچھا گوش اس کو ہم جو ہے فرائے کر رہے ہیں دیکھئے اس طرح سے کہ یہ چکن جو ہے فرائے ہو رہا ہے اور یہ بھی جو ہے پک رہا ہے اب ہم جو ہے یہ سب سے پہلے ہم ہوت سوٹ ڈال رہے ہیں اور اب یہ چیلی سوٹ ڈال رہے ہیں اس کے اندر سویا ساوس ڈال رہے ہیں اور یہ جو ہے 3 ڈیبل سون یہ سرکا ہے یہ بھی ڈال رہے ہیں کو تھوڑا سا پکنے کا انتظار کریں گے دوسری طرح یہ ہمارا جو کی چکن ہے وہ فرائے ہو رہا ہے تقریباً دس منٹ تو لگیں گے اس کو پکنے میں دیکھئے دس منٹ تک یہ خوب پک چکا ہے یہ چکن بھی فرائے ہو گیا ہے بہت ہی کم آئل میں اس کو فرائے کیا تھا اور یہ اب سارا جو ہے فرائے چکن اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اور دیکھئے یہ مزیدار سا ہمارا بس کچھ ہی دیر میں بننے والا ہے یہ لوڈڈ سوپ چکن لوڈڈ سوپ اب یہ ہری پیاس ڈال دی ہے اور اب یہ جو ہے کالی مرچے ڈالیں کٹی ہوئی آپ لوگ جو ہے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اگر جو ہے کم ڈالنا چاہ رہے ہیں تو کم ڈالیں ہم نے 2 ڈیبل سون ڈالے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو ہے آہستہ آہستہ سے یہ کون فلاور کو ہم نے گھول لیا تھا پانی میں اور یہ آہستہ آہستہ سے ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے یہ نمک ڈال رہے ہیں ون ٹیبل سون آپ لوگ بھی جو ہے دھیان سے ڈالی گئی ہم نے جب گوش بوائل کیا تھا اس میں بھی ڈالا ہوا تھا یہ اور دیکھئے یہ مزیدار سا چکن لوڈڈ سوپ ڈن ہو چکا ہے اس کو اب ہم نکال رہے ہیں ڈیش آٹ کر رہے ہیں اور دیکھئے بہت ہی کم وقت میں اتنا مزیدار سا سوپ یہ ڈن ہو چکا ہے آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اس مزیدار سے چکن لوڈڈ سوپ کو اور دیکھئے ویواز یہ ڈن ہو گیا ہے مزیدار سا چکن لوڈڈ سوپ اس کو ہم نے جو ہے جو ہے کیچپ اور جو ہے یہ سویا سوس کے ساتھ سرد کیا ہے امید آپ لوگ کو پسند آئے گی مزیدار سے چکن لوڈڈ سوپ کی ریسپی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور اس ونٹر کے موسم کو انجوائی کیجئے گا سردی کو اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے امیس کیچن کو سبسکرائب نہیں کیے تو جلے سے سبسکرائب کیجئے تاکہ مور ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے کل پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اب تک خیال لکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا اور امیس کیچن کی ریسپیس کو ٹرائے کر دے رہیے گا اللہ حافظ